اعوذ باللہ من الشوقان خودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفتح جو سلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی سلح حدیبیہ سے جواب صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف لوٹھے راستے میں قرآن غمین کے مقام پر سورة الفتح نازل ہوئی دو رکو ہم کر چکے انتیس آیتیں ہیں چار رکو ہیں دو رکو کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں مزید دو رکو کا ترجمہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةً الْبَتَّ تَحْقِيقُ لَقَدْ الْبَتَّ تَحْقِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَّهُ تَعَانَا رَاضِيُهُ بَيْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ صَحَابَ سَيْمَانُ وَالُونَسَيْ اِذْ يُبَایُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ جب وہ صحابہ بیعت کر رہے تھے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَسَلَّهُ تَعَالَىٰ نَي جَانْ لِيَا جُو کچھ ان کے دلوں میں تھا ایمان تقویٰ فَانْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّهُ نَي اُن پَر سَكِينَةَ اُتَارَا مِنَا سُكُونَ تَسَلِّحِ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَي اُن کو بدل دیا ایک قریبی فتح کا کون سی فتح ہے فتح غالہ کیا بھی ہوا نہیں ہے ابھی تو راستے میں جا رہے ہیں فتح خیبر ہوگا لیکن اللہ نے اس کی خوشخبری پہلے سے سنا دی وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا فتح قریب کا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً اور بدل دیا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری غنم غریبتوں کا ایک تو فتح قریب کا لیا اور فتح قریب کے زمن میں وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً اور بہت ساری غنیمتیں یَأْخُدُونَا جن کو وہ صحابہ لیں گے حاصل کریں گے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً اللہ تعالیٰ نے تم سے وعد لیا بہت ساری غنم غریبتوں کا کہ وہ غنیمتیں تمہیں ملیں گی تَأْخُدُونَا جن کو تم لوگے فَعَجَّلَ لَكُمْ هَادِهِ فَسَلَّ اللہ تعالیٰ نے جلزی کر دی تمہارے لیے یہ غنیمت وَكَفَّ عَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ اور روک دیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے لوگوں کے ہاتھ یعنی وہ تمہارے اوپر عمل کرتے لڑائی ہوتی اللہ نے روکا وَكَفَّ عَرْ رَوْكَا عَيْدِي النَّاسِ لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے وَلِتَقُونَ آیَتًا اور تاکہ ہو جائے یہ سلحہ دے بھی ہے نشانی لوگوں کے لیے یہ غنیمت ہے یہ جو بھی ہے وَيَهْدِيَكُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے سیرے راستے کی سرات مستقیم خیر کی طرف وَأُخْرَ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا فرمائے ایک تو یہ جلدی کی غنیمت ہے اور جلدی کی فتح ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے وہ تمہیں عن خریم مل جائے فتح بھی ملے گی غنیمت بھی وَأُخْرَ اور کچھ غنیمتیں اور بھی ہیں اس کے علاوہ کچھ غنیمتیں اور بھی ہیں لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا جِن پر تم نے ابھی تک خدرت نہیں پائی طاقت نہیں پائی قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا اللہ تعالیٰ نے ان کا احاقہ کر رکھا ہے اللہ کے قبضے خدرت میں ہو جب اللہ فیصلہ فرمائیں گے وہ غنیمتیں بھی تمہیں مل جائیں گے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادم سب کر سکتے وَلَوْ اب وَقْتِ تَوْ پر کیا ہوا سُلَحُ دِبِعَ ہو گئی ماہو لیسا بن گیا حالاتے سے بن گئے سُلَح ہو گئی فرمایا وَلَوْ قَاتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر قتال کرتے لڑتے تم سے وہ لوگ جو کافر ہیں اگر وہی پر حدود حرم کے اندر جنگ ہو جاتی وہ عملہ کرتے آپ بھی کرتے وَلَوْ قَاتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر اس موقع پر کافر لوگ یعنی قریش تم سے لڑتے نتیجہ کیا نہیں کرتے لڑ نہیں سکتے تھے لَوَلَّوْ الْأَدْمَارَ البتہ پھیر دیتے وہ پیٹوں کو ہار جاتے تم سے ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِجَّنْ وَلَا نَصِيرًا پھر وہ نباتے اپنی لئے نکوئی حمایتی نکوئی مددگار اگر اس موقع پر جنگ چھیڑ دیتے وہ لوگ تو شاکست ان کو ہوتی لیکن اللہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو جائے سُنَّتَ اللَّهِ اللَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ یہ اللہ کی عادت ہے اللہ کی سُنَّت ہے اللہ کا طریقہ ہے جو چلا ہے پہلے لوگوں میں اللہ نے ہمیشہ انبیاء کی اور ان کے پیروکاروں کی مدد فرمائی ہے اللہ کی عادت ہے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ تعالی کی عادت کیلئے سُنَّت کیلئے کوئی تبدیلی وہ ہے ٹھیک ہے دیر سویر ہوتی ہے آلات بنتے ہیں انجام کیا نکلتا ہے ایک تو شروع میں کچھ آلات بدل بھی جاتے ہیں اصل ہے انجام نتیجہ انجام نتیجہ مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے وَوَ الَّذِي كَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ اور اللہ تعالی وہ ذات ہے کہ جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بِبَطْنِ مَكَّةَ تَا بَطْنِ مَكَّةَ 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 کے اندر یعنی بِبَطْنِ مَكَّةَ سے مران مککہ کے حدود میں بطن کے معنی پیٹ مککہ کے اندر یعنی مککہ کے حدود میں ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا مِن بَعْدِ أَنْ أَذْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے غلب نصیب فرما دیئے تو تمہیں ان کے اوپر تمہارا پلہ باری تھا روح تمہارا زیادہ تھا جب مسلمانوں نے بیعت الرزمان کی گبرا گئے ہو بھائی تو مرمٹنے پر تیار ہو گئے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے وَمُلَّذِينَ كَفَرُوا یہی کافر لوگِ قریشِ جنہوں نے کفر کیا نمبر دو وَصَدُّكُمْ عَلِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تمہیں اللہ کے گھر مسجدِ حرام سے روکا وَالْحَدِيَ مَعْقُوفًا آلانکہ جو حدی کے جانور تھے وہ بندے ہوئے تھے اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ یہ کہ اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچے جانوروں کو روکا وَلَوْلَا اَسْلْمَيْنَ وَجَا كَيَا ہے حِکمت اللہ نے جنگ کیوں نہیں کرائی وَلَوْلَا رِجَانٌ مُؤْمِنُونَ اور نگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ اور کچھ مومن عورتیں جو چھپے ہوئے تھے اندر جو اظہار نہیں کر سکتے تھے اندر سے مسلمان ہو گئے تھے اظہار کرتے تو انہوں تنگ کرتے تو ایسا ایک طبقہ اندر تھا جو مردوں عورتوں میں سے مسلمان ہو گیا تھا اگر وہ نہ ہوتے لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ جِن کو تم نہیں جانتے تھے تو کیا ہوتا اَنْ تَتَعُوْهُمْ یہ کہ اگر جنگ ہوتی تم ان کو رون ڈالتے وَتُسِيبَكُمْ مِّنْهُمْ مَعَرَّكُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ پس پہنچتی تمہیں ان کی وجہ سے گناہ پہنچتا عائب معرّہ کے معنی گناہ عیب ان کی وجہ سے تمہیں گناہ پہنچتا تمہارے اوپر الزام لگتا فرم بغیر علم بغیر علم کے لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي ایک تو یہ ہے اس لیے اللہ نے جنگ کیوں نہیں کرائی ایک طبقہ مسلمان کا مردوں عورتوں میں وہ بھی چھپا ہوا تھا انہوں نے اظہار اس لیے نہیں کہتا کہ اظہار کرتے وہ لوگ تنگ کر دیتے اور آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہیں وہ تو اندر تھے تو ایک تو یہ دوسری بات ہے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسلمان ہونا تھا فرمائے لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا اب تمہارا پر اللہ باری ہوگر ظاہر بات ہے لوگ اسلام کی طرح مائل ہوں گے رکاوٹیں ختم ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے امنی رحمت یعنی اسلام میں جس کو چاہے لَو تَزَيَّلُ اگر وہ الگ ہوتے یعنی یہ جو مسلمان بیچ میں تھے مسلمان ان کا پتہ نہیں تھا یہ بیچ میں نہ ہوتے اور پھر ہم جنگ کریں تو ایک نتیجہ کیا نہیں کرتا لَعَذَّبْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا أَلْبَتَّ هَمْ سَدَا دَتْتِهُمْ لَوْقُوا جَوْ قَافِرِ ہیں ان میں سے دردناک سدا اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَةِ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ جب ٹھہرائی کافروں نے اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب کافر لوگوں نے ٹھہرائی اپنے دلوں میں جاہلیت کی عکڑ نہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب رکھی ان لوگوں نے جو کافر ہیں اپنے دلوں میں الحمیت غیرت کونسی غیرت حمیت الجاہلی ہے جاہلی ہے بھائی جب عمر کرنا ہے ختم عمر کر جارے ہو اکڑت جب انہوں نے جاہلیت کی اکڑ دکھائی فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَسَكِينَ نَازِلْ فَرْمَایا اپنے پیغمبر پر اور ایمان والوں پر وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور اللہ نے صحابہ کو کلمہ کا تقوہ کا کلمہ لازم کر دیا ان کے دلوں میں اللہ نے تقوہ پیدا فرما دیا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا اور وہ اس تقوہ کے زیادہ حق دار تھے اور اس کے اہل تھے کہ اللہ نے ان کو تقوہ دیا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور ہے اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ عَلَى کہ ابھی ہوا نہیں ہے صورت ابھی نازل ہو رہی ہے فتح مکہ ہو رہا ہے کب تئیس مہینے بعد رمضان سن آٹھ ہجری میں ابھی تو سن چھے ہجری کے آقا اواخر چل لے اللہ پہلے سے یہ بھی پوشک موشک موئی دے رہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رُسُولَهُ الرُّعِيَا بِالْحَقِّ الْبَدْ تَحْتِ سچا کر دی اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو خواب حق کے ساتھ وہ خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ مسجد حسد لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ البتہ ضرور بھی ضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں اس سے مرات فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے اور عمرت القضاء بھی ہو سکتے دونوں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاء اللہ اگر اللہ تعالی نے چاہ آمینینہ بڑے امن کے ساتھ محلقینہ اپنے سروں کو موڑتے ہوئے حقوسکم اپنے سروں کو موڑتے ہوئے ومقصرینہ اور اپنے سروں کو قصر کرتے ہوئے چھوٹے کرتے ہوئے بال لَا تَخَافُمُنَكْ کسی قسم کا خوف خطرہ نہیں کروگے فَعَلِمَ مَعْلَمْ تَعْلَمُ وَسَلْلَىٰ تَعَالَىٰ نَجَانْ لِيَا اس چیز کو جس کو تم نے نہیں جانا کیا کیا پیچھے باتیں ہیں فَجَعَلَمْ اِن دُونِ ذَارِكَ فَتْحًا قَرِيبًا وَسَلْلَىٰ تَعَالَىٰ نَجَانْ لِيَا اس صلح دے بھی ہے کہ پیچھے اللہ نے ایک قریبی فتح رکھی ہمارے لئے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْغُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِ اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بیجائے کیوں بیجائے لِهُو دِیرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اللہ تعالی غالب کر دے اپنے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا اور کافی ہے اللہ تعالی گواہ ہونے کے اعتبار سے اللہ خود گواہ ہے ان چیزوں پر کوئی مانے نہ مانے جو ہم نے کر رہے ہیں اس میں خود گواہ ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ اور غولوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ زیادہ سختے کافروں کے مقابلے میں رحماء بینہم آپ اس میں بڑے محربان رحمدل ہیں تراہم رکعن سجدن آپ ان کو دیکھیں کہ کبھی رکوع میں ہوں گے کبھی سجدے میں ہوں گے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِدْوَانًا تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا مندی دو چیزیں ایک فضل اور ایک رضوان شاہ وَلِيُّ اللَّهِ مُحَدِّسِ دیروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد اقتراب اقتراب کے زندگی عنگہ طریقے سے گزر ہے رضوان سے مراد افتراب یہ دو لفظ ہے ایک ارتفاع اور ایک اقتراب شاہ وَلِيُّ اللَّهِ مُحَدِّسِ دیروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد کیا ہے ارتفاع ترقی زندگی میں ترقی زندگی کو بہتر سے بہتر تریحے سے گزرنا اور رضوان سے مراد کیا ہے اقتراب اللہ کا قرب مل جائے تمہیں اللہ کی رضا بھی مل جائے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وَالَّذِينَ مَعُوا یہ لکھ دوں میں میں لکھ دوں دیکھیں دو لفظہ رہے ہیں دیکھیں ایک فضل اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے مراد کیا ہے ارتفاع عمد زندگی اور رضوان مراد کیا ہے اقتراب کیا معنی اللہ کا قرب فرمائے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَعُوا اور جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ کافروں کے مقابلے میں سخت رحماء بینہم آپ اس میں بڑے مہربان رحمدل تراہم رکعن سجدن آپ کبھی دیکھیں گے ان صحابہ کو رکو میں کبھی سجدے میں يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا مندی بَيْسِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِمْ من اثر السجود ان کی نشانی کیا ہے صحابہ کی ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار آثار سے مراد وہ کالا نشان نہیں ہے جو در مراد آثار سے مراد ہے نماز کا نور سمجھے ہیں اچھا سی مہاہم ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدے کا اثر ہے ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي تَوْرَات یہ صحابہ کی مثال تورات میں لکھی گئی ہے کہ کفار کے مقابلے میں سخ آپس میں محربان کبھی رکو میں کبھی سجدے میں اللہ کے فضل اور رضا کی تلاش میں اور ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار نمائے ہیں یہ نشانی کہاں لکھی ہے ان کی ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي تَوْرَات یہ ان کی مثال تورات میں لکھی گئی ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِیلِ اور ان صحابہ کی مثال انجیل کے اندر قَذَرْعِنْ جیسے ایک کھیتی ہے اَخْرَجَشَتْعَهُمْ نِكَالَ اس کھیتی نے اپنا پھٹا فَآَذَرَهُمْ پس اس کو مضبوط کر دیا فَاسْتَغْلَوَا مُوْتَا ہو گیا فَاسْتَوَا عَلَى سُوْقِي اپنی پنڈی پر سیدھا ہو گیا فہودہ لگتے نا گندم کا کسی بھی چیز کا پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر آستہ آستہ پھٹا نکالتے پھر تنہ بن جاتے پھر موٹا مضبوط ہو جاتا ہے اے سے صحابہ پہلے کم تھے آہستہ 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 تب بڑھتے 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 ایک جماعت بن گئی ایک جماعت بن گئی اور بالآخر پورے مکہ کو سب کو پتہ کر دیا فرمایا کہ فَاسْتَوَا عَلَى سُوْقِي اپنے پیڑنی پر کھڑا ہوا يُعْجِبُ الزُّرَّعَ خوش کرتا ہے کاشتکاروں کو جب ایک کاشتکار زمین بوتا ہے اس میں پودے لگاتا ہے فصل لگاتا ہے فصل اکتی ہے چاروں طرف تو کاشتکار کو خوشی محسو میری محنت کیا ہو گئی رنگ لے آئی تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا لِيَغِيدَ بِهِمُ الْكُفَار تاکہ اس کی وجہ کفار کو غیز و غضب میں ڈالے جب مسلمانوں کی طاقت کو دیکھا ان کی قوت کو دیکھا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ نے وعد لیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک اچھے عمل کیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیا اللہ نے ان سے وعد لیا کس چیز کا مغفرت کا کہ ان کی مغفرت پکی ہے وَعَجْرًا عظیمًا اور بڑے عجر کا اللہ ان کی مغفرت بھی کریں گے اور عجرِ عظیم بھی عطا فرمائیں گے یہ صورت کم ناظر ہوئی صلح و دیبیہ کے بعد حکم حقیقت سے پہلے